مرثد ابن ابی مرثد رضی اللہ تعالی عنہو الغنوی ان کا بھی واقعہ بڑا مشہور ہے ابی مرثد رضی اللہ تعالی عنہو کا رشتہ ایک تعلق زمان جاہلیت میں اسلام قبول کرنے سے پہلے ایک عورت سے تھا جو عورت فاحشہ تھی جس کا نام عناق تھا مرثد رضی اللہ تعالی عنہو نے جب اسلام قبول کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ذمہ ایک کام لگایا وہ کام یہ تھا کہ مکہ کے اندر جو قیدی ہیں جن کو مشرقین نے قید کر کے رکھا ہوا ہے مسلمان لوگوں کو ان کو ان کی قید سے آزاد کر کے لانا مرثد رضی اللہ تعالی عنہو اس کام میں بڑے ماہر تھے آپ جاتے ہیں اور پلک جھپکتے ہی مسلمان قیدیوں کو لے کر کے واپس آ جاتے تھے اور مدینہ پہنچ جایا کرتے تھے ایک مرتبہ مرثد رضی اللہ تعالی عنہو اسی کام کے لیے مکہ گئے جب مکہ گئے رات کی تاریکی میں جب وہ اپنے تارگر تک پہنچنے لگے تو اس وقت وہ عورت وہاں پر موجود تھی جس عورت کے ساتھ ان کا تعلق زمان جاہلیت میں تھا یعنی عناق اور وہ عورت عناق ان کو بہت زیادہ محبت کرتی تھی ان کو پہچانتی بھی تھی اور اس کی دلیل یہ ہے کہ مرثد رضی اللہ تعالی عنہو کا سایہ دیکھ کر کے اس نے پہچان لیا عناق کو صرف سایہ دیکھا اور اس نے کہا کہ مرثد کہ آپ مرثد ہیں انہوں نے کہا کہ ہاں میں مرثد ہوں تو عناق نے کہا کہ آئیے گناہ کی دعوت دی غلط کام کرنے کی دعوت دی مرثد رضی اللہ تعالی عنہو نے اسلام قبول کر لیا تھا اگر مرثد رضی اللہ تعالی عنہو چاہتے غلط کام کرنا تو ان کو روکنے والا وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا رات کی تاریکی بھی تھی کوئی دیکھنے والا بھی نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھنے والے نہیں تھے کوئی بھی وہاں پر موجود نہیں تھا اگر مرصد رضی اللہ عنہ وہ غلط کام کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے لیکن مرصد رضی اللہ عنہ کے یہاں تقویٰ تھا اللہ رب العالمین کا خوف تھا انہوں نے کہا کہ عناق اب میں اسلام قبول کر چکا ہوں اب میں آپ کے ساتھ یہ غلط کام نہیں کر سکتا اس نے دھمکی بھی دی بلیک میل بھی کیا اس نے اس نے کہا عناق نے کہ اگر آپ میرے ساتھ یہ غلط کام نہیں کرتے تو میں شور کر کے سارے لوگوں کو بتا دوں گی کہ آپ یہاں پر قیدیوں کو چھڑانے کے لیے آئے ہیں ان کو بھگا کر لے جانے کے لیے آئے ہیں تو مرصد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ کو جو کرنا ہے آپ کر سکتی ہیں لیکن میں یہ غلط کام نہیں کر سکتا چنانچہ مرصد رضی اللہ عنہ وہی پر کھڑے تھے اچانک اس نے شور کیا لوگ تلاش میں آئے مرصد رضی اللہ عنہ پہاڑ میں چھپتے چھپاتے کسی طریقے سے انہوں نے اپنی جان بچائی اور اللہ رب العالمین نے ان کے حفاظت کی حتیٰ کہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں پہاڑ کے ایک غار کے دروازے پر کھڑا تھا اوپر لوگ پہنچے ہوئے تھے مجھے تلاش کرنے کے لیے انہوں نے وہاں سے پیشاب بھی کیا پیشاب کے قطرات میرے جسم کے اوپر آ رہے تھے لیکن اللہ رب العالمین نے ان کی آنکھوں پر اندھیرہ ڈال دیا تھا وہ مجھے نہیں دیکھ سکتے تھے حتیٰ کہ جب وہ تھک ہار کر کے واپس چلے گئے تو مرصد رضی اللہ عنہ جس قیلی کو چھڑانے کے لیے آئے ہوئے تھے ان کو جنہیں آزاد کرایا اور لے کر کے مدینہ واپس آئے مدینہ واپس آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پورا واقعہ ذکر کیا اور انہوں نے ان سے شادی کرنے کے خواہش ظاہر کی عناق کی محبت کو دیکھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول میں عناق سے شادی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اجازت دیتے ہیں نبی علیہ السلام کے اوپر اس وقت سورہ نور کی وہ آیات نازل ہوئی الزانی لا ينکحو الا زانیتا او مشرکا والزانیت لا ينکحوها الا زانیتا او مشرکا زناکار مرد سے شادی کرنے والی یا تو زناکار عورت ہوگی یا مشرکا عورت ہوگی اور اسی طریقے سے زناکار عورت سے شادی کرنے والا مرد یا تو زانی ہوگا یا تو وہ مشرک ہوگا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس بات سے منا کر دیا تو آپ دیکھیں یہ واقعہ مرسد رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں تقویٰ تھا خوف تھا گناہ کا موقع ملنے کے بوجود انہوں نے گناہ نہیں کیا لیکن اگر یہ تقویٰ آپ کے دل کے اندر نہ ہو تو انسان گناہ کے مواقع تلاش کرتا ہے کہ کیسے مجھ ہی یہ موقع مل جائے میں یہ گناہ کا کام کروں ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو ہدایت دیں ان کے ذہنوں میں اس طرح کی باتیں آتی رہتی ہیں کہ ہمیں غلط کام کرنے کا موقع کیوں نہیں ملتا ہمیں گناہ کرنے کا موقع کیوں نہیں ملتا یہ میرے بھائی اور دوستو تقویٰ کے سراسر خلاف بات ہے تو تقویٰ اگر ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے تو ہم گناہوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں